اچھا اس میں اس کے لیمٹ ختم ہو گئی تھی یہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں جس طرح آپ کو کل ستار پڑھایا تھا نا اسی طرح اس میں بھی تمبا لگا ہوتا ہے اور تاؤس کی جو اجاد ہے اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی جو ہیں اس سے ہم دو چار ہیں سنگیت سماج مارک صفحہ نمبر چھبیس یہ ایک ریفرنس ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تاؤس پنجاب میں پیدا ہوا اور پنجاب کی جو ہے یہ وہاں کے جو شاگر تھے اور ان کے جو پنڈت تھے اور ان کے جو لکشمن ہوتے تھے یہ ستار سے متاثر ہو کے انہوں نے اسے بنایا تھا ان کے جو لکشمن ہوتے ہیں یہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے سنگیت لکھتے ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں میوزک پہ یہ اس کی ساری ریڈنگ ہے آپ اسے کر لیں سو سمپل لاسٹ پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک بات تاؤس کے حوالے سے واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ پنجاب میں تاؤس کو بڑے استاد غلام علی خان مرہوم کے والد استاد علی بکش خان قصور والے جو بہت امدہ گائک ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پائے کے تاؤس نواز بھی تھے انہوں نے تاؤس کو بطور سولو ساز میں مطارف کروایا یہ ساز بھی قصور گھرانے کی پنجاب کو دینا ہے آپ کے لئے موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتاؤ کہ تاؤس کیا ہے اور اسے کس نے اجات کیا تھا اور یہ مسلمانوں کی دین ہے یا اسے ہندو لے کے آئے تھے اور یہ کہ اس سے بجانے والے کون لوگ ہیں تھرڈلی یہ کہ کون سنگھرانے میں اسے بجایا جاتا تھا یہ پانچے باتیں ہیں کہ وہ آپ کو اپجیکٹیو میں پوچھ لیتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یہ آپ کو سبجیکٹیو میں آ جاتا ہے تو پھر آپ ایس ایسے لکھیں گے یہ بچے آپ کا آج کا لیکچر تھا اس کے حوالے سے آپ نے کوئی بھی question کرنا ہو تو ہم مجھے گروپ میں بتا دیں مجھے گروپ میں بہت زیادہ